ایک اور اہم خبر عدلیہ بخالی مہم چلانے والوں کی شامت آگئی پانچ سو سے زائد اکاؤنٹس کی شناکت کر لی گئی ہے نام ایسیل اور سٹاپ لسٹ میں ڈالے جائیں گے بیرون ملک سے چلنے والے اکاؤنٹس کے گرد بھی شکنجہ سخت ہوگا جی آئی ٹی میں ایک نادر افسر بھی شامل کر لیا گیا وزیر اطلاع مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ گھٹیا مہم میں شامل کئی اکاؤنٹس بند کر دیئے گئے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے عدلیہ بخالف مہم پر حکومت ان ایکشن کچھ اکاؤنٹس بند اور اکثر کی نشاندہ ہی کر لی گئی نام ایسیل اور سٹاپ لسٹ میں ڈالے جائیں گے بیرون ملک سے چلنے والوں کے گرد بھی شکنجہ سخت ہوگا ایف آئی اے پی ٹی اے اور متعلق آئداروں نے مانیٹرنگ مزید سخت کر دی شناخت ہو جانے والے اکاؤنٹس پی ٹی اے کے ذریعے بلوک ہوں گے بیرون ملک سے چلنے والے اکاؤنٹس ہولڈر کے نام بھی ایسیل اور سٹاپ لسٹ میں شامل ہوں گے تحقیقاتی اداروں نے بھی کارروائیاں تیز کر دی سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مہم کی تحقیقات کے لیے جائے آئی ٹی میں ایک نادرہ افسر بھی شامل کر لیا گیا نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضا سالنگی نے کہا کہ ادم برداشت اور جھوٹ کے کلچر کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے آئین پاکستان کا آرٹیکل انہیں سمیں آزادی رائے کی حد بھی بتاتا ہے جاز ادارے ہیں وہ اس پر اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں تفتیش بھی ہو رہی ہے اور کئی سو جو اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر کیے گئے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی انتباہ کرنا ہے ان تمام لوگوں کو ملک کے اندر اور باہر کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں ڈی جی پی ٹی اے اور ڈیریکٹر ایف آئی اے نے کہا کہ اداروں کے خلاف مہم میں پانچ سو سے زائد اکاؤنٹس کی چھان بین کی جا چکی ہے کسی قانونی کارروائی میں دیر نہیں کی جائے گی